ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا گلیوں سے پاداروں سے انقلاب آئے گا خیلوں کے میدانوں سے انقلاب آئے گا مسجد کی نہرابوں سے انقلاب آئے گا آنی میں پوفانوں میں انقلاب آئے گا بارش میں برساتوں میں انقلاب آئے گا ہونڈن لائے گا انقلاب آئے گا یہ غزہ کی لوگ یہ مسجد اقصہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ حیکل سلمانی کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ فرض صرف ان کا نہیں ہے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قبل اول کی آزادی کی جنگ میں شریک ہو ان ریاستوں کی ذمہ داری ہے ریاستیں اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کرتی سترہ رمضان کو تو غزوہ بدر ہوئی تھی اہلیان غزہ غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے سے کئی ہزار گناہ دشمن سے نصف لڑا ہے بلکہ انہوں نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا ہے اور اپنی اس شکست کا بدلہ وہ سیویلین سے لے رہا ہے بمباری کر رہا ہے اور اس لیے وہ بمباری کر رہا ہے کہ کوئی مسلم حکومت اور ان کی فوجیں مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ان کی مالی امداد کرنی ہوئی ہم نے جگہ جگہ کیمپ لگائے ہوئے اور تقریباً ہزار ملین روپے سے زیادہ کی امداد جماعت اسلامی اور الخدمت نے اب تک کیے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تو عرب ممالک نے بھی تسلیم کر لیا ہاں تم جانتے ہوگے کہ عرب کیا ہوتا ہے عجم کیا ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ قبل اول ہوتا ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے وہ بیت المقدس ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی اس لئے اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے اور دور کی سیاست کو مرد آباد کہنے کا وقت آگیا ہے اب ہم متحد ہو رہے ہیں تمہیں تسلیم کرنے کے انشاءاللہ تعالی شہر کو وارد مل گئے ہیں کسی فرعان کو مشکل کشا کہ دوں یہ مشکل ہے کسی سجان کو میں انبیاء کہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے صالح پہ لکھتا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہ دوں یہ مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد کہاں میں کہاں مد ہے ذاتِ گرامی نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی کہاں میں کہاں مد ہے ذاتِ گرامی نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی مجھے 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 مجھے